بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے میرے سلام آگئی بھائی بھائی بیلکم بیلکم ایم کیا ہے آپ سن لوگا آواز آری ہیں میری آری 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 میں اپنا شو ختم کر کے ہم نے بھی مشرف صاحب کی کبر پر مٹی ڈال کر میں جا کے لیٹی تھی تو میں سن رہی تھی تم لوگوں کا مجھے دیکھنا پسند کروں گے آپ مجھے دیکھائی ایک سیکنڈ رکھی ہے چلو مونو بھائی آپ پیش کرو میلیج بہم میں تو آپ کو یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ کوئی پوچھ رہا تھا کمنٹ سیکشن پہ کی میلیج بہم ایکس مسلم ہے میں نے کہا بالکل ہے میں نے کہا لیکن ان کا اپنا ایک ہی بار آپ کے چینل پہ آیا تھا شاید آپ کو یاد ہو تو اسی نام سے اسی ڈی پی سے آیا تھا ہاں چلو کوئی بات پہلے چھوڑ دیا تو میں نے تو پچھے سال پہلے چھوڑ دیا تو میں نے تو پڑا بھی نہیں تھا اس وقت میں چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا پھر بعد وہ تو آپ پتہ چل رہا ہے کسی چکلیاں کی بارے میں باتیں بھی چھوڑ دیا میں نے کہا مہم بنداس ہے لیکن ایکس مسلم ہے یہ آپ یہاں سے شورٹی دے دو کہ آپ ایکس مسلم ہو میں ہوں چھوڑ چکی ہوں ریلیجن کو مگر میں اپنے آپ کو ایکس مسلم کے ٹیگ میں زیادہ تر انکلوڈ نہیں کرتی ہوں میں وومنز رائٹ پہ زیادہ بات کرتی میں نے بتا دیا ان کو اب دیکھو منا بھائی نے پیش کر دی ہے ابنے ایمور ریپورٹیڈ گوڑ میسنجر سیئنگ ایز آئی نائیدر ایٹ نور پروہیبیٹ ڈیٹنگ آف لیزرڈ کونسی لیزرڈ کونسی لیزرڈ ہے اب یہ مومن بھائیوں کو پوچھنا ہے بھائی یہ ہی تو نہیں معلوم اپنے کو کونسی لیزرڈ چھوڑ دی چپکلی بھی ہو سکتی اور وہ بڑا والا اگوانا جو ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے بھائی بھائی میں نے پہلے ہی ایکسپلین کر دیا تھا کہ شاید چھپکڑی کا تذکرہ کر رہے تھے بھائی میں بھائی میں نے پہلے بتا دی کئی طریقے کی ہوتی ہے بھائی ایک دن رسول اللہ اپنی جو بیوی تھی مہمونہ ان کے گھر پہ گئے تھے تو وہاں پہ تین لیزرڈ انہوں نے روشٹ کر کے لائی رسول اللہ جیسے ہی لیزرڈ کھانے گئے تو وہاں پہ ایک لیڈی نے آواز دیکھا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ تو چپکلی ہے تو فٹاک سے رسول اللہ نے ہاتھ پیچھے لے لیا اور اس کے بعد میں ساتھ میں اس کے بٹر تھا اور چیز تھی رسول اللہ چیز اور بٹر کھایا لیزرڈ نہیں کھائی تو ساتھ میں صحابی تھے انہوں نے پوچھا رسول اللہ کیا ہے اس کا حلال ہے کی حرام ہے میرے در یہ نہیں ملتا ہے میرے گاہو میں چپکلی نہیں ملتی ہے تو میرے کو پسند بھی نہیں اس لیے میں نہیں کھاتا ہوں لیکن آپ لوگ کھا سکتے ہو حرام نہیں ہے ہاں تو چپکلی حرام نہیں ہے تو پھر سور حرام کیوں ہے یار میں نے آج سے چپکلی کھائی نہیں ہے تو مجھ کو پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیا سا ہوتا ہوگا نہاں نیدر دو ایوانے ٹرائم مگر لوگ کھاتے ہیں چپکلی بھی کھاتے ہیں مینڈک بھی کھاتے ہیں سنیک بھی کھاتے ہیں like people eat different kind of things مگر بیکن میں کھاتی ہوں یار بڑھن سبردست چیز اس کو کیسے کوئی حرام کیا سکتا ہے it's very tasty اٹک گیا ہے کوئی مومن جواب دینے نہیں آرہا ہے میرے پاس بھی کوئی نہیں آرہا ہے میرے پاس بھی کوئی نہیں آرہا اچھکا میں تو خود ڈونتی پھر رہی ہوں کسی کی سٹریم میں جاتی اچھا میلی جی آپ کے پاس وہ نہیں آرہے ہیں وہ جو سچا مسلم جو اس دن بلینکٹ میں وہ کر رہے سے وہ نہیں آرہے ہیں اور لیزارڈ کی بات میں بولوں ایک بار لیزارڈ کی تو لیزارڈ کوئی بھی سپیسس کی ہو میں ایک بار سوچنے کی بات ہے اگر سپیسس کی بات ہم بولے پرجاتی کی بات تو کوئی بھی سپیسس کی ہو لیزارڈ لکھا ہوا نا جو منہ بھائی نے سٹریم دکھایا ہے یہاں پر آپ کے سامنے حدیث دکھائی ہے تو کوئی بھی سپیسس کی ہو سکتی ہے اس کو کھانا مطلب ہے نا اتنا تو ہم مان سکتے ہم کو کیا پتا کون سی سپیسس کی ہوئے نا کون سی سپیسس کی ہوئے نا کون سی ہو مانسور نہیں کھا سکتے وہ کتے کھانی مجھے پتا کتا کھا سکتے کی نہیں کھا سکتے ایسے وہ نہیں ہے نا تو باقیہ بات بات کرو ابھی آج تو میں نے سرٹیفیکٹ دیا میڈم حلال کا سرٹیفیکٹ دیا میں نے آج چپکلی کو حلال کا سرٹیفیکٹ دیا لیکن مولانا کا ایک بیان ہے سناتا ہوں آپ کو مولانا بولتے ہیں چپکلی اور گرگٹ دونوں ایک ہی نسل کے ہیں اسی لئے دونوں کو مارو بھائی دونوں ایک نسل کے دونوں کو مار تو بھائی مگرمچ کیوں چھوڑ رہے ہو مگرمچ بھی اسی نسل کا ہے اسی فائم میں لکھا ہے مگرمچ کو بھی کھوٹ ڈالو بھائی لوگ پکڑ گئے مگرمچ کو بھی کھاتے ہیں وہ بڑا والا مگرمچ ہوتا ہے کروکڑائل ہے ہم آپ کا پھر وہ ایک چھوٹا والا alligator آتا ہے پھر دیفرنٹ سائزز کے آتے ہیں ہم آپ کا پھر دکھا دو اپنا وہ کپ دکھا دو جو آپ کا ہے اپنا خود کا بنایا ہے بہت اس میں دیکھو آپ کریٹیوٹی علی بھائی دیکھو میم دکھا دیجی اپنا وہ جو بھی ہے نا وہ تمہارے علی بھائی علی بھائی کی باؤنسر علی بھائی کی باؤنسر ملانی نائی نہیں وہ ابھی تھوڑی 10-15 منٹ بعد آئے گا اوم بھائی کی باؤنسر چلا گیا ہم اوم بھائی کی کریوٹی دیکھ رہی ہے بھائی یہ دیکھو نا that's it حرام میں تو مجھئی صرف مجھئی اپنا ساتھ مولویوں کی جو سوچ ہے نا یہ میرے خیال سے حرام کو پڑھیں گے حرم مہلی جی وہ جو کولر ہے وہ گرم کرتا ہے یا تھنڈا دونوں میں دبل میں نکس ہو کولر تھنڈا کرتا ہے کولر تھنڈا کرے گا مگر یہ کپ ہے نا یہ کپ میں آپ کافی ڈالیں گے وہ سارا دن گرم رہے کافی یا ٹی جو بھی پیتے ہیں اور پھر حرام کتے کی کولر بھی ہیں کیونکہ کتہ بھی حرام ہے تو ٹی لیے یہ کپ دیکھا تھا آپ کا اور آپ نے خود آپ نے بتایا کی میں نے کریٹ کیا کیوں کیوں میں نے دیکھا ہوگا تھا یہ آپ کا اپیسوڈ بولیے ساری کوری بھی میں نے کے محلے کیا ہوا کی ہے مگر اس کی تیچھے نہیں کیوں نہیں میں نے کہا کہ پہمش کیا پر وقت کو نے مشاویتا ہے فرق میں نے نہیں کرتا اس میں بات کرتا ہوا اسا نسیر کے دانے ہیں اس میں نے کہا پہمش کیا پہمش کیا میں نے کہا پہمش کیا جاتا ہے کہ کیوں کیا پہمش کیا پہمش کیا بول روی میں نے کہا پروفٹ تمہارا نام نہیں تمہاری انگلیش نہیں تمہاری ہے ایرابک اس میں آتا ہے کیا کہتے ہیں مسیحہ یا جو وڈیور تو میرا ان لوگوں نے وہاں سے وہ اکاؤنٹ اڑوا دیا کیونکہ میں بہت بلاسفیمی کر رہی تھی چودہ ہزار میرے فالوارز ہو گئے تھے وہاں سے مجھے انہوں نے ہٹایا میں نے کہا اب تو میں نے اور زیادہ حرام کرنا ہے میں نے جا کے پوری حرام وہ شاپ کھول دیا اب روکو مجھے اچھا میلید جی آج پروید مشررہ صاحب کے جنازے میں شرکت ہوئی کہ نہیں آپ کی یای سالے سواب وغیرہ کچھ نہیں آر مگر آئی ریلی آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ نہیں میری تو بڑی کانٹرویورسی بنی دی مشرف کے ساتھ صبح مجھے میسیجز آنے شروع ہو گئے تھے ایسے کہ میں ان کی گلفرن تھی مشرف مریہ تو ابھی پاکت ہوں گے نہیں USA میں تھے نہیں وہ دبائی ہمیں بڑی دے کے جا رہے ہیں اور دوائی سیٹ پیونرل دیا جائے گا ہے ابھی ایک جس دیر شو اچھا پہر اینڈ روکو مجھے روہت وزاہ اسی پہ بات کر رہے تھے کیا چی چیزیں کی کیا بوری چیزیں کی اس کا سیاک و سبب کیا نکلا اس کا سیاک و سبب یہ نکلا بیسکلی فاکر نے کہا کہ جو جنرل ڈکٹیٹر کر کے گئے ہیں اس کا آج ہم ہوگت رہے ہیں اور جو آگے ہی لوگ آئے ہیں وہ جو کر کے جائیں گے اس میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پاکیسان کا دیوالہ نکل دیوالہ ہے بالکل no way out for پاکیسان I don't see it it's just keep taking money keep taking money on and sell یہ دیکھئے میلی جی آپ کو certificate بھی دے دیا گیا ہے بیڈی بھائی کی طرف سے میلی سرکاری حرام 100% روحیت کی بات بول رہے ہیں روحیت جرنلسٹ آف انڈیا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری ان سے بات ہو رہا تھا تو آج جو پرنا تھا تو پاکیسان میں ہی رہتا ہے تو ہی نوز مور پاکیسان کے نیوز چینل میں وہ انٹرویو وغیرہ بھی دیتا رہتا وہی ہے نا روحیت ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ آج کوئی نہیں آیا یہ لیزرڈ کو کرنے کے لیے نہیں نا گھدا بھی حلال ہے گھدا بھی حلال ہے رسول اللہ نے پاہا گھدا کھینچ کھینچ کے کھایا اس کے بعد میں رسول اللہ نے بول لیا جنگلی گھدے حلال ہے دومیشتک گھدے حرام ہے اور آپ نے مولانا علاق دیفینیشن میں بتاتا ہے کہ جنگلی گھدے مطلب مولانا کا بیان سناتا ہوں میں آپ کو زیبرا 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 سے اس کو تشبیح دیتے ہیں لیکن جس طرح نبی نے کھنچ کھنچ کے رکھایا تھا اسی طرح کفار نے دانتوں کو ہی کھنچ لیا دو دانت کھنچ لیا آگے سے ارے وہ دو پتائے ہوئے کام ہے بہت سارے ٹوٹے تھے دو نہیں میں نے گنا تھا سارے ٹوٹے تھے سچا محمد صاحب کی جو تصویر لگی ہے وہ بلکل محمد صاحب کی آگے سے اس کے بھی دانت ٹوٹے ہوئے دیکھائے آپ نے دیکھا میں نے ایک دانت ٹوٹا ہوئے یہ مولانا دیو کیا بولتا ہے وہ کسی کی پینٹ کی زیب میں فس گیا ہوگا اس کا دانت فیس بے گھرگوڑ کو مارنا گھرگوڑ کو مارنا بھائی نے ایک سوال کیا کہ گھرگوڑ جو ہوتا ہے جو جانور ہے ایک چھوڑا اس کو مارنا کیسا ہے تو دیکھئے گھرگوڑ کیا ہوتا ہے چھوڑک کو مارنے کے تعلقوں سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے گھرگوڑ بھی اس کی خسم ہے چھوڑک جو ہوتی ہے اس کو مارنے کا حدیث میں آتا ہے کہ سواب ہے اگر کو اس کو ایک جھٹکیں مارے تو اس کو اتنی نیکیہ ہے اگر اس کا سواب اس لیے علماء اس کی حکمت لکھتے ہیں یہ چھوڑک کیا ہوتی عموماً کھانوں میں گر جاتی ہے جس سے فوٹ پوچنگ سے بہت سے لوگ مرتے تھے آج کل تو اتنے نہیں ہوتے لیکن پرانے زمانے جو لائٹے نہیں تھی جانور دیکھتے نہیں تھی گر جاتے تھے کھانے پکانے چیزوں میں اور اگر تھوڑی سی ہنڈیا اور چھپلا گر جاتے تو زہریلی ہوتی اور یہ بہت کم کاٹتی ہے لیکن جب کاٹتی ہے تو انسان مر سکتا ہے یاد رکھیں جو آپ کی گھرگوڑ چھپلا کی ہوتی کاٹتی نہیں ہے لیکن اگر کاٹے تو انسان بچتا ہے اس لیے کہ اونوں کاٹتی نہیں تو ان کا زہر کا کوئی انٹیڈوٹ بھی نہیں بنایا لوگوں نے اس لیے کہ کٹتی نہیں ہے لیکن کٹ لے تو مر جاتے اتنا زہریلہ ہوتا ٹھیک ہے تو لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ اس میں زہر ہے ماننے کا حکم ہے لیکن اس کا ہرگیز ہی مانا نہیں ہے کہ جنگل کھیت کھلیاں راستوں میں بابا چھپلا کو ڈھنڈن کر مارے اچھے اچھے انٹیڈوٹ نہیں بنا اس لیے چھپکلی میں بہت زہر ہے چھپکلی آدمی کو مار سکتی ہے بھائی یہ میرے کو آج معلوم پڑا ایسے تو مکڑیاں ہیں ایسے تو ساپ ہیں ایسے تو بہت جانور ہیں جو مار سکتے ہیں آپ کو مکڑیوں کو نہیں مار سکتے ہیں مکڑیوں کو نہیں مار سکتے ہیں کیونکہ مکڑیوں نے کیسا ہو جب رسول اللہ چھپتے پھک رہتے ہیں مشرک پیچھے بھاگ رہتے ہیں رسول اللہ ایک کیو میں گز گئے تو اسی کیو کے اندر مکڑی نے جال بنایا کبوتر نے انڈے دیئے تو اسی لئے کچھ کچھ مومن مکڑیوں کو نہیں مارتے رسول اللہ کی جان بچائی تھی مکڑی نے جالا بنا کے اور گرگٹ وہاں بیٹھ کے اشانے کا رکھا سکتے ہیں کی نار مار کے رسول اللہ اندر تو اگر کوئی وہ بلاک ویڈو سپائیڈر کسی کی ہانی میں گریا تو پھر سب سے بڑا سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا پوائزن سپائیڈر ہے بچھو یہ بات رسول اللہ کو نہیں معلوم کی بلک سپائیڈر جو ہے وہ بہت زہریلی ہوتی ہے جس کے کاٹنے سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے اور مہلیج مہم نے جس کو ڈینگی بولا ہے نا تو میں جو منہ بھائی کے ویورٹ ہیں تو ان کو بتا دوں ڈینگی ہمارے انڈیا میں ڈینگو بولا جاتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ ہو سکتی ہے سب کو جو پینل میں بیٹھے ہیں ہمارے وہاں پر ڈینگو بولا جاتا ہے پاکستان میں ڈینگی بولا جاتا ہے ہمارے وہاں پر ڈینگی بولا رہا ہوں ہاں وہ جو مچھے سے آپ کو ہوتا ہے مچھے جو کارتا ہے آپ کو ڈینگی کا جو مچھے ہوتا ہے اس سے جو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں ملے ریا بھی ہوتا ہے اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں لگ سکتی ہیں اس طرح سے آپ کیا کیا چیزیں مار کے پھر ہوگے گھر یہ تو کون سنس کی بات ہے گھر میں آپ کے سام کو سائے سام پوئیزن سے آپ اس کو بھارے نکال ہو گئے جو مرکا ہو گئے یہ کون سی ایتنی بڑی بات کرتی ہے کہ چپ کلی گر جائیں گی تو وہ کانا خراب ہو جائے گا کیسے کے پاس کومنسنس نہیں ہے کہ کوئی إنسیکٹ اگر مراuyor جانور کچی کانے میں تو آپ اس کو کھاو؟ چھو کھا کوئی جانور to ویسے بھی وہ کہہ ہیں کہ یہ جانور تو ویست بھی کھا جاتا Espa japanji تو ویسے بھی حلال ہے مطلاب وہ آرام تو نہیں ہے تو اس کے کھانے میں گرنے سے کیا ہو جائے گا ایک حلال چیز آپ کے کھانے میں گر بھی جائے تو کیا ہوا یہ تو اس کا زہر وہ کہہ رہے ہیں نا زہر ہے اور یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دفعہ مارو گے اتنا سواب ہے دوسری دفعہ تیسی دفعہ اگر اس کے اندر زہر ہے تو کھاؤ متنات بھئی زہریلی چیز سب سے پہلے تو کھانے میں نقصان دے گی نا کھانا منا کیا نہیں اس کو وہ کھانے میں گر گئی وہ بڑی بات ہے اور وہ اسے میلی جی اس کے پہلے آپ نے جو ویڈیو دیکھا تھا اس میں جو مولانا تھا اس کو بہت زیادہ مچھر جب کاٹ رہے تھے یہ اس کے بچپن کی بات ہے مجھ تک پہنچی ہے اور اس کی بلکل صحیح سند ہے اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے جتنے بھی اس کے راوی ہیں چین آف نیریٹرز ہیں سب صحیح ہیں تو اس کا واقعہ میں بتا رہا ہوں جو بھی مولانا تھا اس کے بچپن کی بات اس کو بہت زیادہ مچھر کاٹ رہے تھے تو یہ گیا تھا ایک ڈاکٹر کیاں تو ڈاکٹر نے ایک لوشن دیا تھا کہ لگا لینا تو یہ مچھروں کو ڈھونڈ رہا تھا چار دن تک ڈھونڈتا رہا کہ مچھر مل نہیں رہے لگائیں گے کیسے ڈاکٹر کیاں گیا بولا کہ مچھر ڈھونڈنے میں بہت دیکھتا توری کیسے لگائے تب ڈاکٹر نے بتایا کہ مچھر کو نہیں لگانا ہے خود کو لگانا ہے ہمارے ساپ روبین بھائی جوڑے روبین بھائی کیا باتشاہ بھائی آدھا کیا باتشاہ بھائی سننے آپ نے ابھی بھولا نا میں ایک آپ کو دیکھو پرائیوٹ میں دو حوالہ دیا ہوں تو سب سے ڈینجرس بھائی وہ ہے سب سے ڈینجرس آنیمل مسکیٹو ہے مسکیٹو سیونٹی ٹو ملین فائنڈڈ تھاؤزن لوگ کی جان لیتا ہے اور دوسرا حوالہ دیا ہوں میں نے چھپکلی بھائی سیف پانچ لوگ ہر سال میں سیف پانچ لوگ چھپکلی کے وجہ سے مرتے تو یہ کیا ہے بھائی رسول اللہ بھائی ہے جاہل آدمی اس کو جو لکھتا رہے گا وہ کی طرح لکھتا تھا اس کو معلوم بھی نہیں کیا فرق ہے کدھر چھپکلی لکھا ہے کدھر گرگیٹ لکھا ہے بھائی وہ چھپکلی کی چکر میں گرگیٹ مر رہا ہے گرگر کی چکر میں چھپکلی مر رہی ہے ایک ہی بھائی سے پانچوں کے پانچوں로 ہمیں چھپکلی pakai جس میں میرے رسول اللہ علیہ ڈاککائیں ہوں بھائی سے پہلے کھنے کی دیوں سے پہلے کھنا چھپکا ہے نہیں کیا رسول اللہ علیہ رسول اللہ پڑے دیا پبلک کو یڈا بنا رہے تھے پڑے دیا دیا ریٹر لکھ دے راجہ لوگ کو اسلام کبول کرو تو کونی لیٹر لکھ کرو رہا تھا قرآن نہیں لکھا بس قرآن لکھنے میں انپڑدھے کس پہ لکھتے تھے وہ پیپر توتانی اس سب کس پہ لکھتے تھے آرے وہ خال وال میں ہے وہ جانور کی خال وال میں لکھتے رہیں گے کیونکہ یہ دیکھا ہے میرے بڑا بھی ہے کدر سبھی کس پہ لکھتے تھے تو پھر اگر جانور کی خال پہ لکھتے تھے تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جو آئیشہ نے جو وہ لکھی تھی دودھ پلانے والی جو تھی وہ بکری کیسے کھا گئی بکری کھا تو کھاتی نہیں ہے نہیں درخت کے پتوں پر بھی لکھا جاتا تھا کچھ تختیاں بھی ہیں لکڑی بھی پہلے کے لوگ بتلاتے ہیں اس کے بعد کچھ پتھروں پر بھی آتے لکھی جاتی تھے درخت کی چھال ارے وہ ہڈی سے ہڈی سے پتھر اتر میں لکھا رہے گا پتھر تھوڑی کھائے گی بکری نہیں نہیں ہڈی کی بات کر رہا ہوں ہڈی میں لکھا رہے گا ہڈی بکری کھائے گا ہں بھائی وہ بھی ایک ہے بکری تو ویجیٹیرین ہے بھائی بکری تو فرسٹ پیزن ہے بکری تو صرف گھاس یا پتھے کھاتی ہے مہلی جی آپ سید سید سلمان ندوی کی ایک کتاب ہے تاریخ اسلام آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ درخت کی چھال پر پہلے قرآن کو لکھا جاتا تھا پتوں پر بھی حضور کی جو بکری ریگی ہو کارنی اور تھی بھائی کارنی اور تھی ایسا سینے سپر سٹرونگ بکری تھی جس نے آ کے کھایا ہے سب کچھ بڑی کھاؤ کنینین تو نیچے ایک مومن چیٹ جیہاڈ کر رہے ہیں ارے بلال انساری بھائی مومن تو آئیں گے ہی نہیں کیونکہ ٹاپک ہی ایسا ہے آپ کھاؤں گے بریانی تو آجا اوپر چپکلی گلاتا ہوں آپ کو بھی ان سے کاؤں مجھ سے آ کے بات کر لو یعنی بھی بات کرنے کے لئے آجاو بھائی بلال بھائی آجا اوپر آجاہو آج تاہو آجا جاہو اوپر الحالی چیٹ میں چیٹ جیہات کرتے ہو بھائی اوپر آکے ابھی بات تو کرو منان منوان ان how to man ابھی ایک عورت بھلا رہی ہے اس کے لئے تو آجاو بات کرنے کے لئے فرح چکرانے بند ہو گیا جسے پتہ نہیں تم اپنے آپ کو واقعی اس کابل سمجھتے ہو کہ تم تمہارا شکار کر کے پر جائے گا کیا پیدی کیا پیدی کا شوروا شکارانے بند کر دیئے شکارانے بند نہیں کر دیئے آپ لوگ ڈر گئے آپ لوگ پاس جواب ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو پتے ہیں آپ کی یہ لاکھیں، آپ کو پتے ہیں آپ کی اماں پر آئی کر راکے بیسی ہو جانے ہی کیا بری monde میں نہیں دیا چاو کہ مومنس کو بول رہے ہیں کہ مومنس آنہ بند ہوگئے مومنس جاتا ہے تمہیں کہہ رہی ہوں میرے پاس بھی نہیں آتے ما بیٹی دیگتی کل بیو وہ آیا تھا پہلے شروع شروع میں آیا تھا اپنے شروع میں آیا تھا اسے کلنک نہیں دیا تھا سچا مجھو ہے مگر اس کے بعد آتی ہی نہیں ہے اسی نیجے آج تک آج تک جو آدمی مجھے جس کی میں رسپیک کرتا ہوں وہ ہے واجدی رسپیک اس نظر میں کرتا ہوں کہ ایٹلیس ہو سیدھا سیدھا موہ پہ بولے گا ہاں بھائی تم جاننمی ہو ہاں بھائی تم گافر ہو ہاں بھائی تم حرام تو وہ سیدھا سیدھا آپ کے موپے لونڈی ہاں بھئی ہم بنائیں گے آ جائے گی وغیرہ ہماری حکومت تو سیدھا سیدھا وہ بولتا ہے وہ ان کی طرح اٹلیس جلیبیاں نہیں بناتا ان مسلمانوں کو پاکستان کے مسلمانوں کو لونڈی ڈیفینڈ کرنی ہے کہ ہاں یہ ہمارا حق ہے اور انڈیا کے مسلمانوں کو لونڈی ڈیفینڈ کرنی ہے کہ ہاں یہ محمد کا حق تھا اب ہمارا نہیں ہے لیکن محمد کا تھا علی صاحب بکوز وہ منافقت نہیں دکھاتا وہ اصل اسلام کا چہرہ دکھاتا ہے نا لوگ ڈیفینڈ کا نگا چکر میں جلیبیاں بناتے ہیں اور منافقت کی حد تک چلی آتے ہیں منافقت تو اس کو بھی کہیں گے نا کہ لکھا کچھ ہے آپ تشبیح کچھ اور دے رہے ہیں کہے کچھ اور رہے ہیں اگر لونڈی پہ اسے میں نے یہ بات پوچھی تھی ایسا تو نہ کہی نا آپ ایسا تو نہ کہی نا آپ ایسا نہیں کہتے لونڈی پہ میں یہ بات کر رہی تھی کیونکہ مجھے آ کر ہمیشہ لوگ بولتے ہیں کہ تم یہ دکھاتی ہو تو اپنال جیسے دکھا کے پیسے کماتی ہو رائی تو دیکھو پہوزن سچا مسلمان کو ہی بولا تھا میں تو تم لوگ کیا کرتے ہو لونڈیوں کیا ہے لونڈیوں کے بازار لگتے تھے تم ان کو آدھر نمگا کرتے تھے اور تم لوگ ڈالالی کر کے ان سے پیسے کماتے تھے ایٹی سی ویسے تو محمد صاحب نے کہا تھا ان کو پریگنٹ نہیں کرنا تاکہ وہ آگے آپ بیچ سکو تو کام تو میں وہی کر رہی ہوں جو یہ لوگ کر رہے ہوں تو کیوں پرابلم ہوتی ہے کیونکہ دیس این اسلام عورت اپنے آپ کو بیچ سکتی ہے مرد عورت کو بیچ سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے اب اگر عورت خود اپنے فائدے کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو بیچ رہی اور ان کی دلالی ہٹا دی ہے تو وہ خراب ہو گیا تو یہ کونسپ بھی میری سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو خود کر رہی ہوں جو بھی کر رہی ہوں اپنے ساتھ اور کیونکہ مرد نہیں بیٹھا ہاپے مسلمان میں رکھانے کے لیے تو وہ پھر حرام کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ جب یہ لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں جب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حلال اور بیچنا تو بہت ایکسٹریم اگزیمپل ہے انکیاں تو گفت تیا جا سکتا ہے عورت کو گفت دیا جا تو آپ مطلب وہ یہاں پہ کم از کم وہ تو نہیں ہو رہا نا کہ کوئی کسی کو عورت کو کسی موٹر سائیکل یا فریج کی طرح اٹھا گے ٹی وی ٹیلی ویژن سیٹ کی طرح اٹھا گے کسی کروکری کے سیٹ کی طرح اٹھا گے کوئی کسی کو گفت تو نہیں کر رہا نا آج کل دیکھیں پروسٹیوشن ہم نے جب منع کی نا تو اس کے پیچھے ریزن یہ تھے کہ عورتیں جو ہیں ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں جب ہم نے یہ ایکسپلائٹیشن روک دی جو لیگل ہم نے کیا جو ہم نے اتنی ساری چیزوں کو لیگل کیا اس کے پیچھے ریزن ہی یہ تھا کہ یار ان کی ایکسپلائٹیشن بند ہو یہ جو عورتیں پچھلے آج سے پچاس سالہ پہلے چلی جائیں تو سیکس ورکرز بمشکل اپنا پیٹ پال پاتی تھیں آج سیکس ورکرز ملینئر ہیں وائے کہ ان کے ایکسپلائٹیشن بند ہو گئی ہے اور آپ کو ایک سوسائٹی کا اتنا بڑا حصہ اگر آپ کو پروگریس کرتا ہوا دیکھ رہا ہے تو آپ کیا غیرت اور عزت بیچ میں لے کے آ اور اس کو پھر دوبارہ اس سوسائٹی کے حصے کو جس کو آپ سیکس ورکر کہتے ہو یا جس کو آپ جو بھی کہتے ہو آپ اس حصے کو اٹھا کے پھر وہ پتھر کے دور میں واپس بیچ دو کہ لوگ ان کو ایکسپلائٹ کریں ان کے رائٹس کو جو ہیں ابیوز کریں تو اچھا نہیں ہے کہ ہم نے عورتوں کو رائٹ دے دی ہیں کہ بھائی تم نے جو کرنا ہے کرو تمہیں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تمہارا کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے رائٹس کو جو ہے وہ ابیوز کریں تو ہم اس سے بہت پڑھے بڑھے بند ہوگی نا ان کی دکھنے بند ہوگی نا کیونکہ یہ ہمیں بیج بیچے کمارے تھے اگر آپ کہیں بھی دیکھو عورتوں کو ایک طرح سے ایک طرح استعمال کیا گیا ہے اب عورت کا مرد کے ریزر کے ایڈ بھی کیا کام مگر عورت کو وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے ہمیں آئیٹم نمبر کے لیے اس میں یوز کیا جاتا ہے وہاں پیسہ بنا رہا ہوتا ہے پیسے مرد ہوتا ہے جو پیسہ بنا رہا ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ اب ہم نے وہ ہٹا دیا ایوین آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گفت دے دی جاتی ہیں عورتیں مگر اگر میں اپنی ملزی کے ساتھ جا کر اپنا بوائی فرنڈ رکھ لوں اس کے ساتھ سو جاؤں تو وہ حرام ہو جاتا ہے مجھے مرد گفت دے دے کسی اور کے ساتھ میں سو جاؤں تو وہاں ہے وہ ان کی حیرت ہے وہ ان کی حیرت ہے ہاں وہ حیرت بن جاتا ہے غیرت کے نام پہ اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سیکس انڈسٹری جو چاہے وہ پوائنٹ انڈسٹری ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو رائیڈ اوانلی کائنز اٹھالو ہے جو بھی ہے جتنا پیسہ ٹاکسز میں یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایچ کنٹری ایکزیکلی ایچ کنٹریبیوٹ کرنے ہیں یہ لوگ زیادہ تر جو موسیموان بیٹھے ہیں باہر کے ملکوں میں ویل فیر پہ بیٹھے ہیں اور یہ کھا رہ ہوتے ہیں گورمنٹ کا یہ ٹیکسز نہ سب سے زیادہ جو ہیں اس انڈسٹری سے آرہی ہو تھے کیونکہ یہ جو کلی یہ جو کلی موٹ منی میکنی انڈسٹری یہ انڈسٹری ہے یہ انڈسٹری نہیں جاتی کہیں بھی آپ کا انڈسٹری جا رہا ہوں یہ انڈسٹری جا رہا ہے تمہاری فیل ہو گئی تمہارے انہوں نے پہلی اپلیکیشن تمہاری اپلیکیشن ریجیک کر چکے ہیں وہ بھائے بھائے سنو نا یہ لوجک ہے اس کے لئے کر کے پبلک اپنے حضرت اسمان علی انڈروڈیٹ کو کیوں پسند کرتے یہ لوجک کے کر کے تو پسند کرتے مومی نے مومی یہ سب سالہ دکھا ہوا ہے اب میں بات کرتا ہوں ڈیٹھ سال پہلے کی ازوری کر کے ایک سوفٹ ڈرنگ برینڈ تھی ٹھیک ہے انڈیا کی برینڈ تھی تو ان کا میں نے پورا یوروپ کا ڈسٹریبیوشن شپ لیا میں نے ٹھیک ہے اب یوروپ میں تو کسی کو یہ برینڈ کے بارے میں پتا نہیں تھا سالہ اس کا اونر تھا ایک مومی داردار مومی تو میں نے اس کو بولا بھائی میرے کو مارکٹنگ کرنا ہے اس کا اس نے بولا ٹھیک ہے تم مارکٹنگ کرو میں سالہ موڈل لے کے آیا تو اس نے ریجیک کر دیا میں نے بولا بھائی اس میں کیا پروبلم تھا میں پھر آفریکن موڈل لے کے آیا تو اس کو بھی ریجیک کر دیا مجھے اس کا مینجر کا کال آیا کہ بھائی دیکھو تم اس برانڈ کے ساتھ کسی بھی فیمیل کو نہیں لے سکتے میں نے بولا یہ کیا چوتی ہے بھائی میں یہاں پہ پرموشن کیے بینا دندھا چلا ہوگا کیسے تو سالہ میرے کو منع کر رہا ہے پھر میں نے بولا ٹھیک ہے چلو میں ابھی کسی جنس موڈل کو لے کے آتا تو بولے مومن رہنا چاہیے تو ہی ہم ایک سیپ کر گئے میں نے بولا تو رکھ اپنی یہ ڈیلر شیف موڈل ہائر کرنے سے پہلے اب میں اس کی کیا ڈک پک مانگو اس سے خطنے چیک کروں اس سے میں کیا اس کی بولت دماغ خراب ہے مجھے کون بتائے گا یہ چیز میں نے بولا تو رکھ اپنی ڈیلر شیف اپنے پاس کر اپنا دھندہ خود سے میر کو نہیں کرنا ہے تیرا دھندہ چل نکل اور سالہ ایک سال کے بااد وہ لوگ کرتے یپی ایل میں پرموشن پوری ٹیم کو وہاں پہ سارے کافر لوگ کو بٹھا دیا سوشیوں کے باجو میں بینر چھپوار پرموشن کر رہے میں کر رہا تھا تو اس میں کیا غلط تھا وہاں پہ ابھی بھی ہے تو کافیر نا یہ سالے کبھی کبھی تو ایسا دیماغ کی ایک دو تین کرتے میرے میرا دیماغ چلا جاتا ایک دو تین کومن سینس ہی نہیں نا کومن سینس جب بات رہے تے اللہ میرے چینل پر لائن دیکھ دیماغ 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 یہاں پہ سالہ یوروپ میں ایک بیل بورڈ پہ ایک وک پرموشن کروانے کا پوستر لگوانے کا میرے دیو گا تھاؤزن سوف یورو ٹھیک ہے وہاں پہ میں سیف سوشیو کی بوٹل رکھو گا سالہ کون دیکھے گا اس کو میرے کو بھی اپنے پیسے بنانے نا میں تھوڑی پی کام کرنے بیٹھا ہوں میرے کو رہی یہ نیچے لے گی وہ نیچے لے گی میں رکھ اپنا بزنیس اپنے پاس میں کروں گا کسی اور کمپنی کے لے جاتی سواری بند کے تھے پکستان پاکستان تار بہت بڑی انڈس تھی ای لیتر کی بہت بڑی انڈس تی سول پیر منافق تی کسی پی کامرا کھول دکھانے کچھ پی کچھ میرے ٹوی دکھ اس میں قید یکی کرتے میں ، وہ ایتا ہے تسلسل شکر پر مجموز کیا میکنی پاکستان قیدتے کر بعد ہم وہی کچھ پر سی ایک ہے پوری نہیں ہے ایسا میں نے اس دیکھو شکر ایک ہے میرے دیکھو شکر خطاق لینے آبیارہ میں نے اس کے لئے دیکھوئے ہیں وہی تھی مجموز میں رغم بھی انگیزوں کے لئے ہیں بایارہ اس میں نے شکر ہے کہ سکتے ہیں ہم ہمیں وہاں ہے اzneان مجموز کے لیے دیکھو ہے شرم کاؤنڈم کی بات کرنا تو ایسا ہے جیسے بہت شرم والی بات ہو رہی ہے ڈلڈو بنا لو کوئی مسئلہ نہیں ارے علی بھائی میں آپ کو کیا ایکزامپل دوں میرا دوست کام کرتا تھا یہاں پہ پاکستانی کے کباب شوپ ہے ٹھیک ہے اب وہ بندہ انڈین کری بھی بیچ رہا ہے ڈال مکھنی بنا رہا ہے یہ سب کر رہا ہے جو بنانے والا شیف ہے نا وہ کتنا ہٹ پہ چوتیا تھا بیف بنایا ہوا جو اوپر کا جو فرائیڈ آئل بچتا ہے نا اس کو تڑکہ مار کے ڈال مکھنی میں دے رہا تھا تو میرے دوست نے بولا بھائی یہ ویجیٹریان لوگ کھانے آ رہے یہاں پہ تو موٹن کو ڈال کیا کہتے ہیں ڈال مکھنی کے اندر سالہ بیف کا بنایا ہوا تیل فرائی کر کے دے رہا تھا تو اس نے بولا اس میں کیا ہوا صحیح بات ہے تو ایک ہی بات ہو گئی پہ تو اس میں وہ بندہ کھانے آ رہا ہے اس کو کیا سمجھنے کا اس میں اے رے بھائی میں کچھ اپنے منا بھائی میں نے دیکھو پرائیوٹ میں ایک لنک دیا ہوں وہ لنک دیکھو ہوا پر حوالہ دیکھے بات کر رہا ہوں کی پاکستان ہے دیکھو ہوا ہوا ابھی میں کوٹ کر رہا ہوں یہ سکوپ ووپ ایک جانے ہمانے سائٹ کی ریپورٹ ہے آم کوٹنگ کوٹ پاکستان is by volume ورلیڈر فور گوگل سرچز فور در ٹرم نو نمبر اینرل سیکس نانیمل سیکس ننبر تھری نمبر این صفر گے سیکس بکست ث cóp پرن search یہ پاکستان سے طہ پر رہا ہے خاندر Science ایک چھوٹی سی بات بولوں گا بیڑی بھائی میلیج میم کے ساتھ میلیج میم دیکھو ایک تو پون کا انہوں نے بول دی آلی بھائی نے اور روبین بھائی نے کی بھی سب سے زیادہ سرچ کرنے والا وہیں پر ہے نا یہ تو کوئی تو جو میں بات آپ کے سامنے بھی بولتا ہوں سب کے سامنے کی ہم جو منز ہوتے ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والا ہی ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کی آپ کے لئے کیا رونگ ہے یا کیا رائٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کبھی ہمارے لئے ڈیسائیڈ کرتی ہو ومنز کبھی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ بھائی کی کیا رونگ ہے کیا رائٹ ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ آپ کیا کپڑے پہنو کیا سا کرو ہے نا یہی بات ہے تو یہ جو سچا مسلم آپ کے وہاں پر آکے بولتا ہے کوئی بھی ایسا کوئی بھی وہ بولتا ہے جھنڈو بندو بولتا جو بھی کوئی ایسا بولتا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے ہمارے باپ ہیں یہ سمجھ سے ہی ہمارے باپ ہیں مگر اب ہی ہمارے باپ نہیں ہے اب ہی میں بہتا رہی ہوں سروا چھوڑو یہاں ویس میں بھی اب جس آپ انڈو ٹیٹ کی بات پر رہے تو اس کا نام میں نے ڈیفرنٹ رکھا ہے میں نے اس کو انڈو ٹیٹا کو کیونکہ چند چیزیں اس کی آئی اگر دیو ریو ہے بات موسیقی دیسٹ ایڈو ٹیسے سارا پیسہ لڑکیوں کے ویبکم سے بنایا اور وہ خود بولتا ہے کہ موسیقی دیسٹ ایڈو ٹیٹ کیا اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہو اور اگر آپ اپنی امپلوئی کو ایسے ٹیٹ کرے ہیں تو آپ کو اٹھا کر وہ لیبر بورٹ کے پاس بے جاتے ہیں بات بکاز وہ لڑکی اس انڈسٹری میں کام کرے کی تو اس کے بھی رائٹس نہیں تھے اور اس کو اس نے جو بھی کیا اس کے ساتھ مگر یہ جو سارا آئی ڈیا ہے یہاں پہ بھی مرد اب گھبرا گئے کہ عورتیں جو ہیں وہ فیمنزم پہ اتنا وہ آگے ہوگی ہیں ہمیں ہمیں چند فیلد میں ہم مردوں سے آگے نکل گئے ہیں پڑھائی میں ہم مردوں سے آگے نکل گئے ہیں ابھی اگر آپ ہزار سال ہو گئے نا تو شاید پتہ نہیں ہم کا ہاتھ سے کھاں نکل جائے ابھی تو ہم کو صرف سو سال دیا ہے آزادی کے آپ نے ابھی دیا ہم کو سو سال ہے اور اس میں بھی رونا دھونا ان لوگوں کا اور مہلی جی اس کی نا دیکھیں اس کی نا یوٹلیٹیز آگے کیا ہوں گی عورتوں کو آزادی دینے کی اور وہ کس حد تک آزادی میں آگے پہنچ جائیں گی دیکھیں یہ تو یوٹلیٹیز کے مسئل ہیں اصل بات تو آپ نے جو پہلے بات کی کہ جو آپ نے ہزاروں سالوں سے جو دبا کے رکھا وایا پورے طبقے کو جب اس کو اب اٹھنے کا موقع ملا ہے تو اب وہ اس کے اندر کیوں کہ اس کے اندر بھراو ہے کہ بھائی میں نے کچھ کرنا ہے اور مجھے روک کے رکھا گیا ہو سکتے ہیں یہ بات نہیں جا جائے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں بانتا کہ آپ نے ان کو جو رائٹس دے دی ہیں وہ واپس لے لو جس بکوز کہ اے رائٹس دے دی ہیں اور یہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہیں نو وہ کیا فتا تھوڑی میں جانتا ہوں کہ ہر ہر کمنیٹی میں کچھ فیکٹر جو ہیں وہ اپس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے مردوں کا جو یہ کنٹرول ہمیشہ عورتوں کے اوپر رہا ہے that's my personal opinion کوئی اور آپ لوگ ڈسگری کر سکتے ہو yeah yeah but it was always to control our sexual desires our sexuality کہ عورت کس کے ساتھ سوئے گی عورت کس کے ساتھ رہے گی وہ کسی اور کے ساتھ وہ عورت کیلئے سیکس کرنا اس کو اتنا ٹابو بناتی ہے وہ اس کنٹرولد با اے مان اور اب کیوں کہ we are in control تو بہت سارے مرد ایسے ہیں جن کو واقعی میں سیکس نہیں مل رہے ہیں because women are not giving out یہاں پہ study ہوئی ہے کہ یہاں پہ certain amount جو مردوں کی ہے سوائے وہ جو 10% کے جن کو اورتے پرسند کرتے ہیں جن کے پاس اچھی سالری ہوتی ہے اچھی کاری ہوگی اچھی کاری ہوگی باقی 90% باقی 90% are left for the rest of the 10% 90% میں سے بھی 50% ان کو سیکس بلکل نہیں مل یہاں کی بات پر رہے ہیں ومن حیرت میں انسل которую ہی سیکس بڑھ گئے ہیں انسلان جب کھڑے ہیں the thing is now we are controlling whatever I will and this thing a lot that that will be my marriage急又ے is me that i have sex ڈقیوں گیا اور ہی آرہ تینیر کرتے ہیں ہی آرہ تینیر کرتے ہیں تو انہیں پڑھ جاتی ہے کونکہ میں نے کیونکہ میں نے کیونکہ میں نے اس لیے اس لیے کہ ہلالہ کے لیے میرے پاس آئے گی تو نے کیونکہ کھے نہیں کھاいい گی جس کی سوچ صرف یہی تک لیمیٹڈ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے آزادی صرف یہی میرے لیے مہین کرتی ہے تو آپ اس سے کیا بات کرو گے نہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آزادی ان کے لیے کیا مہین کرتی ہے ان کے لیے آزادی اسی چیز کا نام ہے اگر دو مردوں کو ہاتھ پکڑ کے گھومیں گے تو کوئی مائن نہیں کرتا دو لڑکیاں ہاتھ پکڑ کے چلے جائیں تو کوئی مائن نہیں کرتا ہے یا ای ہے جیلی کب میں دو مردوں کو ہاتھ پکڑ کے بھائی بھی دیکھتی تھی تو میں سمجھتی تھی وہ گے ہیں مجھے کہ یہ جانب ہے یہ نارمل ہے ہے وہ گے ہیں تو آپ نے رہے ہیں تو آپ نے رہا ہے تو آپ بندے کے ساتھ پکڑ کے جاؤں گے تو کچھ نہیں کہیں گے گا بندے کے ساتھ پکڑ کے جاؤں گے تو وہ جانب ہے اسی بہت چلے جاؤ گے تو بی گے اور لیزبین چیز رہے ہیں is way more easier have a that kind of relationship in pakistan than anything else اور کیوں کہ موقع نہیں ملتا ہے اپسیٹ سیکس کے ساتھ تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہی لگے چلے آتے ہیں چند لوگوں کو پسند آتا ہے چند لوگ مجبوری میں کرتے ہیں you know so that's why it's very on top پہاں پر گے پورنٹ اسی لیے یہ لوگ جو ویسٹ کی برائیاں کرتے ہیں ویسٹ میں ہوں گی برائیاں بہت برائی ہوں گی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ویسٹ میں سیکشول لیبرٹی ہے جس کی وجہ سے یہ حرکتیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں آپ کو پر اس کا ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں رہیں گے انڈیا میں رہیں گے برائی کریں گے بھائی جیسے ویسٹ میں آتے ہیں وہی چیز کا سب سے بڑا بینیفیٹ یہ لوگ لے یہاں پہ پب میں دیکھ لو بار میں دیکھ لو اپنے مسلمان بھائی رہیں گے ہی رہیں گے کوئی بھی ٹائم جا کے آؤ تو گرومنگ گینگ جو تھا وہ کس نے کر رہا تھا مسلمان تھے آئی تنگ نائنٹی پائی پرسنٹ پاکستانی تھے جن لوگ انہیں وہ لڑکیوں کو پندرہ سال سے کیونکہ وہ تو ان کے لئے تو کافر تھیں اور یہ بات میں بار بار سنتی ہوں ایک بندہ میرے پاس آیا تھا تو آگے کہتا ہے کہ تم کو تو ایسا کرنا چاہیے تمہارے ساتھ کیوں تو یاد رکھے گی یعنی سیکشلی میرے ساتھ ایسا کرنا چاہیے میں نے کہا مگر تمہارے لیے تو بغیر شادی کے سیکس کرنا حرام ہے وہ تو زنا میں آتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں تمہاری جیسیوں کے لئے حلال ہے یعنی کہ اگر عورت ان کو لگتی ہے دو نمبر کی ہے یا کافر ہے تو اس کے ساتھ آپ خوچ بھی کرو وہ حلال ہے تو یہی منٹالیٹی وہ گرومنگ گینگز والے جو تھے نا یوکے میں مردوں کی وہ یہی منٹالیٹی جہاں پر وہ اس کی بھی ڈاکیومنٹری بھی ٹومی رابنس نے ڈالی ہے آپ ذرا دیکھنا وہ ڈاکیومنٹری ہے you will be so heartbroken وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ پہلے باپ کرتا تھا پھر بھائی کرتا تھا پھر دوسرا بھائی کرتا تھا پھر چاچا کرتا تھا پوری فیمیلی میں باگتے تھے اب پھر باہر بیشتے تھے کون کرتا ہے اس طریقے سے یہ وہی لانڈیو کا سسٹم they've started the same thing there آپ کو دیکھ کے بہت سارے اپنے جھوڑ گیا ہے لیکن کوئی مومنٹ نہیں جھوڑ رہا ہے I don't know ڈر ہیں ڈر ہیں مومنٹ نہیں آئیں گے بھائی آج مومنٹ جواب دینے نہیں آنے والے کب سے ویٹ کر رہا ہوں میرا بیکسٹی سپید آنے بسے آپ نے وہ سچا مسلم کا فوٹو دیکھا ہاں نا میں نے بتایا نا آپ کو بلکل محمد جیسی لگ رہی ہے اس کی تصویت باندھا ہاتھ بیچ میں سے وہ ہوئے بے ایسے لوگوں کے لیے میرا یہ محاورہ ہے کہ ایسے لوگوں پر میں الٹی یا پشاپ بھی نہ کروں کہ وہ بھی گندی بجاتی ہے تو آپ نے تو میلیج میں دھو دیا تھا اس کو اس دن اور تھوڑی اسی میرے حساب سے تھوڑی کمی رہ گی تھی وہ باتیں نہیں سنی دی وہ آ کے مگر وہ بات دے تو باتوں کیا کرتے ہیں دوڑ دے کے اس میں مینگ نیا ڈالنے والی بات ہوتی ایسے اسے عماد الاسلام آیا تھا ایک گھنٹا اسے میرا سر کھایا اینڈوڑی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر ڈون کے نا اسے اسے وہ کرنا چاہیے بس وہاں سے پھر جو میں نے اس کو دھویا ہے میں نے تمہیں اتنی تمیز دیتی لیر سے دراس نہیں آئی اس کو بھی تمیز دیتی میں نے مگر وہ اپنی ماں کے پیشے اپنی ہر ماں کی باتیں کرے جا رہا تھا اپنی وہ میں لیج میں جب آپ نے وہاں آکے ساہل کی سٹیم پر بتایا تھا تو وہ میں نے دھیان نہیں دیا تھا لیکن میں نے بعد میں دیا تو میں سچا مسلم کو اس کے بعد جتنی بار بھی ملا تو میں نے اس کو ایک ہی بات بولا کہ تُو نے اپنا کمبل دھویا یا نہیں دھویا اگر کمبل دھویا ہوگا تب تیرے سے بات کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا مجھے اپنی مجھے بات کروں گا ایسوڑا ان لوگ کی وجہ سے تو مجھے اتنا بڑھا نا بڑھا نا پر کلر ٹیک لگا چاہیے تاک ان کی گندی نظریں جو این وہ مرے بے نا پڑے سیریسی میں مجھے کہتا ہے میں آنکھیں بند کر دیکھ رہا ہوں تو میں چھل رہا ہوں میں نے کہا تیری آنکھیں بند ہیں اینے ایک نمبر کے تھرکی اور آنکھے پر مجھے کہتا ہے کہ کیوں تم کیوں دکھا رہی ہے اور پھر لاسٹ میں کیا بول رہا ہے کہ یہ بھی کھول دو یہ بھی کھول دو ایک سائیڈ یہ بولتا ہے کہ ہم دیکھنے نہیں والے پر ایک سائیڈ کھولواتا بھی یہ بھائی کیا کرتے آرہا ہے تو سیدھی سیدھی بات کریں تھرکپن تھرکپن تو محمد کی سنت ہے محمد نے بولا نا عورت شیطان کا روپ ہے جہاں باہر عورت کو دیکھا محمد نے وہیسی محمد ڈائریک زینب کے پاس چلا گیا اور اس نے صحابیوں کو بولا کہ جہاں بھی عورت دیکھو ڈنگ ڈانگ کرنے تورانت اپنے بی بی کی پاس چلے جاؤ کیونکہ عورت شیطان کا روپ ہوتا ہے میں تو ہوں شیطان میں تو کہتی ہوں میں شیطان ہوں لائن دکھا دکھا کہ تمہوں کو اپنے ساتھ دوزوں میں ہی لے کے جاؤں گی اور میں وہی تو کہتی ہوں اگر دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں ہم آپ کو ہدایت دینے آئے ہیں بڑا اچھا بہانہ ہوتا ہے ان کا تم لوگ ایک نامحرم اور جو لائن دکھا رہی ہے اس کے چینل پر کرنے کیا آگئے ہو تم کو کیا تم کو گناہ نہیں ملے گا یعنی زیادہ گناہ میرے سر پر ہوگا نہیں آپ کو بھی گناہ ملے گا نا کومن سنس کی بات ہے مگر دیکھنا سب نے ایس جس ای رونٹ گیرٹ آپ دیکھنا بھی ہے اور پھر ہلانا بھی ہے اور جب پھارے کو جاتے ہیں ہلا کے تب گالیاں لکھتے ہیں ان کو آم بب ملے گا ان کو آم بب ملے گا اب آپ خود ہی سوچو ایک ایسی پرسٹریٹی کام جو ایک بندی کو صرف لائن دیکھ کر ہی وہ خوش ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے ایک بات بتاو ان کا کیا سوہاگ رات پر ان کا کیا حال ہوگا اسی ویسو ہماری عورتیں بھی فرسٹریٹیڈ گھوم رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کپڑے اتارتے نہیں ہیں فارغ ہو جاتے ہیں ہم کو کچھ ملتا نہیں ہے they're so desperate i think the most desperate سیکشوری فرسٹریٹی کا ٹائٹل جو ہے نا پاکستان کو ملنا چاہیے پاکستان کو نہیں اسلام کو ملنا چاہیے all together یار دوسرے میں لوگوں کو دیکھیں لیبنیز ان لوگوں کو دیکھا ہے میڈل ہیسٹرنز کو دیکھا ہے وہ پھر بھی تھوڑے بہتر ہیں میں مانتی ہوں کہ ان میں بھی ہے اسلام کا کیڑا ہے مگر وہ پھر بھی یہاں پہ تم ایران کی عورتیں دیکھو باہر کیسے نکل کے وہ بھوم رہی ہوتی ہیں دیا ہے بوئی فرین یہ جب پاکستانیوں کے اندر جو اسلام کا کیڑا ہے وہ کوئی ایکچر سپیشل کیڑا ہے اور میلیڈ دیو آپ نے وہ فوٹو دیکھی ہے جو 1960 کی ایران کی اور 2010 کی ایران کی کیا کانٹراسٹ اس میں 1960 میں امریکہ برابر کا لوس آجلیس جس ہی وہاں کی فوٹو تھی اور اب یہاں پر دیکھو واپس وہ جیل کے اندر میں ان کو ڈال دی ہے نہیں تو میں میں اپنی ممی کی تصویریں دیکھتی ہوں پاکستان کی اور سی سائیڈ جائے وہ دریسز میں گھوم رہے ہوتے تھے میری ماں بتاتی تھی کہ وہاں پر بارز ہوتے تھے پبز ہوتے تھے پاکستان کی باتیں یہ تو ستیان آس کر دی ہے میں نا دی جی اس میں آپ اوشو سے واقف ہوں گے اس میں دو سکول آف تھوٹ ہے ایک کیا ہے اوشو کا ایسا کہنا ہے جس سے میں اگری کرتا ہوں کہ جب ہی آپ اس کو اتنا کبر نہیں کرتے ہو باڈی کو تو وہ ٹینشن نکل جاتا ہے تو وہ ارج ہی نہیں رہتی ہے لیکن آپ کبر کر کے اتنا انٹی سپیشن بیل کر دیتے ہو کی اوور سیکشولیزیشن کر دیتے آپ سب کبر کر کے تو میں وہ سکول آف تھوٹ میں امانتا ہوں جو اوشو کا کہنا ہے اور وہی ٹھیک ہے یہاں پر کیسا ہے کہ اوور سیکشولیزیشن کی اپ دیسے سب چیز ان کو کبر چیے اور آپ کو معلوم ہے یہ میں حوالہ دیتا ہوں تو سب لوگ اسے واقف بھی ہوں گے کس نے جو کر نالائک ہمارے حضر زاکر نائک آپ سے پوچھا کہ سر ایسا کائی کی لیے کبر کرنے گا ہے فیمیلز کو تو زاکر نائک ستیج پر یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی سنو اگر میں آپ کو ایک لولی پوپ سمجھ جاؤ تو پہلی میں ان کا ہی جو آرگیمنٹ دے دینا کہ گوشت اگر کھلا چھوڑ دو گے تو سب جائے گا شاید کھلا چھوڑ دو گے تو مکھی آئے گی تو پہلی بات ہے کہ میں گوشت نہیں ہوں آپ کتے ہوں گے شاید جو آپ گوشت کے اوپر لپٹیں گے مگر میں تو گوشت نہیں ہوں میں تو ایک انسان ہوں تو وہ تو کمپیرزن ہی آپ کے وہ نہیں ہوتا ہے اس پر دوسری بات جو آپ نے کی نا اب آپ اگر ایکسپیرمنٹ کرو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے ماں آپ دونوں ننگے رہتے ہیں چوبیس اور یہ نیکیڈ جو یہاں پہ نیوڈ سوسائیٹیز ہیں نا وہ نیوڈی رہتے ہیں ان کے بچے اپنے ماں آپ کو بچپن سے ننگے ہی دیکھتے ہیں یہاں پر میری بچی مجھ کو دیکھ رہی ہے کہ میں باہر جاتی ہوں بکینی پہنگے جاتے ہیں اس کے لئے وہ نارمل چیز ہے بچپن سے دیکھ رہی ہے نا وہ اب بچپن سے اگر آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے اور آپ ایک دم سے آ جاتے ہیں جہاں پر اور اگر وہ دکھ رہی ہے تو آبیس ہی وہ اوور سیکشولائز کیا ہے نا جس ملک میں چھے سال کی بچی کو پہنا آ دیتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ سیکشوال ان کی وہ سیکشوالیٹی جو اوور کھڑا یعنی تھرک جاگ جاتی ہے تو کتنا گندی سوچ ہوگی آپ یہ سوچو چھے سال کی بی میں اپنی بیٹی کو دن میں لے کے گئی تھی وین بی گو تا بیچ اور جہاں پر مجھے سوری تو سے پاکستانی وغیرہ دکھتے ہیں مرد تو میں تو ہاں سے لے جاتی ہوں اس کو فورا کیونکہ مجھے نہیں باتا کس گندی نظر سکو دیکھ رہے ہوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نہیں چھوٹتے رائٹ so that's exactly what it is بچپن سے آپ جس طرح سے رکھو گے ایک معاشرے کو وہ معاشرہ ویسے ہی بنے گا کیا بات اور دیدی اس پر ایک بات کیا ہے یہ جیسا عربی اور خاص کر کے پاکستانی جیسا حرکت کرتے اس وجہوں سے سارے دیسیوں کا نام خراب ہوتا ہے دنیا بھر میں اس وجہ سے کیونکہ ہماری شکل سیم ہے کر کے ابھی ایک مثال کے طور ایک بندہ یمن کا رہے گا ایک ہرگا پاکستان کا اور ایک ہرگا ہندوستان کا بھلے تینوں مومین ہیں اگر تینوں کھڑے رہنگے نا تو کبھی سمجھ نیا گا کہ وہ یمن کاربی ہندوستانی ہی لگتا ہے تو ہمارے چیز کی ہے ان کی کرم کی وجہ سے انڈوک اور UK میں اتنی پولیٹیکل کرکٹنے سے UK کے اندر میں لوگ نیوز میں لکھتے کہ اسیان من اسیان سیکس گروہمی اسیان 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 ہوا تھا پولین کے اندر ایک تیکسی ڈرائیور اپنا بھائی نے کانڈ کر دیا ٹھیک کیا دوسرے دن جب کمپلین ہوئی نا شو کیا نیوز چینل سب جگہ پہ آنے لگا کہ اندر نے ایسا کیا پولیس نے ان کا ڈکلیرے شن کیا کہ بھائی یہ بندہ اندر نہیں تھا پاکستانی تھا یہ مسئلہ چل رہا تھا اور خود ایمبیسی کو جانا پڑا یہ بندہ ہے کون اور کہ کون کی بلکل بلکل بیڈی بھائی سمجھ رہا ہوں بیڈی بھائی آپ کو ایک بھو کورین لڑکی مالو ہے نا کورین یوٹیوبر بڑی یوٹیوبر کتنا ایک شاید سے ملین بھو کتنا فالو رہو مومبائی میں آئی تھی وہ انسیڈنٹ معلوم کی نہیں آہ وہ لائیو بلوگنگ میں ہزار لوگ دنیا بھر سے دیکھ رہے اس کے بیچ پہ اپنے آجاتے دو مومین چھپری آجتے آگے اس کے سامنے بائک رکاتے بولتے ویو فروم کہ اور آکے بھائی اس سے چومی لیتے پھر اگر اپنا ایک ساناتنی بھائی آتا اور اس کو بیچ سے بھگا کر چھوڑ دیتا ہو کیونکہ وہ بھی ان کا لگ بھگ سسکرائبر یا اور کچھ تھا تو اس نے بولا کہ میں آپ کی سٹریم دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ لوگ آپ سے بدتمیز ہی کر رہے تھے اور میرے گھر کے پاس تھا جہاں پہ میں کھڑا تھا تو میں آپ کی آت آیا پھر بچا کے چلا گیا اچھی بات کی اس نے اور پھر وہ لڑکی نے دوسرے دین دینر پہ بلائیا اور اس کی بھی سٹریم ہو بھائی بٹ ہاں یہ چیز پہ دیکھنا چیئے اور ہاں میں مومبائی پولیس کو اس کی لئے تھائنگز کہ بھائی ان لوگوں نے چھے گھنٹے کے اندر ان دونوں کو آریسٹ بھی کر لیا بیلکول بھائی دیکھو کیا ہوتا ہے جو ہے انصاف مل گیا لیکن ڈیمیج ہو گیا ڈیمیج ہو گیا بھائی ٹھیک ہے پھر مرپد ہو گئی ڈیمیج ڈال ڈیمیج ڈیمی بھائی آگ ڈیمیج ڈیمی 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 ان لوگ فیمنیزم کے انوینتر بولتے ہیں بھائی یونائٹیڈ جب ہی بریٹیش رات تھا یوکے والوں کا ایک انہوں نے کانون رکھا تھا جس میں اندر میں کہ انڈیان انڈیان مطلب ہے انڈیان پاکستان بانگل داریش مطلب ہے اپنے ساؤچی سٹیشن اگر آپ کوئی بھی انڈیان عورت کوئی انڈیان ستری یا کوئی انڈیان فیمیل کوئی بریٹیش سے شادی کرتی ہے تو اس کو ہر مہینے پانچ روپے کا allowance ملے گا تو اس طریقے کا ان لوگ نے سیکسزم پریکٹس کیا ہے اور آج ان لوگ نے 45 ٹریلین ایشٹیو میٹیڈ صرف خاص اپنے جیسے ہی لوٹ کے آج دنیا میں ان لوگ virtue signaling کر رہے کہ ہم نے یہ کیا میں روبین بھائی اب آپ کو بات بتاؤنا تمہیں گاندھی میں بلکل نہیں مانتا آرے میں بھی نہیں مانتا وہ کوئی نہیں میرے لئے جتنا پیسہ پاکستان کو دیا اتنے پیسے کا ان لوگوں نے ہتھیار خریدا اور وہ اپنے پہ ہی use کیا یہ چیز کے تو دیکھو میں گاندھی سے اور کانگریس کے پوری فیملی سے بہت بہت مطلب ناکش انسان ہوں اگر چلا میں پی ایم میں پی ایم بی ایم بن گیا تو ان سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا بے شک بے شک اور یہی چلتا ہے بھائی اچھا بیڈی بھائی اور روبین بھائی میلیج میم میوٹ پہ ہیں میلیج میم اگر آپ سن رہے ہو تو ابھی آپ آئے ہو تو آپ بھی ایک ایکٹیویسٹ ہو تو میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ ایک آپ کے خلیل رحمان ہے بہت اچھے وہ رائٹر ہیں اور پلس ماروی سرمد ہے ان کا بڑا کانٹروورسی چلی تھی ابھی لیٹس پاکستان میں ایک سوال جوڑنا چاہوں گا اس کے ساتھ ہی آپ اونر کیلنگز بھی پلیز اس میں کور کر دیجئے میلیج دیدی اونر کیلنگز اور یہ جو سوال ہے انٹر لنک کے کور کر دو دیدی تو جو ماروی سرمد کا وہ ہوگا تھا نا یہ 2019 کی بات مجھے اس ویسے یاد ہے کیونکہ وہ جب میں نے انٹرویو دیکھا تھا تو اس میں وہ جس طریقی سے بیسی کر رہا تھا اس کو چھٹ اپ چھٹ اپ بول رہا تھا گالیاں دے رہا تھا تو آئے جس میں نے کہا کہ میں اس پر جا کے ویڈیو بناتی ہوں تو میں نے لائیو گئی فیس بوک پہ میں نے اس پر ویڈیو بنانی شروع کی میں وہاں پیسی خلیل کی تو سائیڈ نہیں لے رہی تھی آئے وزاک ہی ڈزن نوارو ٹاک نہ بڑا رائٹر ہے تم کو پتہ نہیں ہے کس طرح کی سے کیمرے کے آگے بیہیو کرنا چاہیے تو مجھے گالیاں دینی شروع کر دی لوگوں نے تو وہ میرا وہ دن ہے جس دن میں پھٹی ہوں اس دن میں میں اس سے پہلے کبھی میرے سٹریم پہ کبھی کیمرے کے آگے میں نے کبھی گالی نہیں لی تھی مگر اس دن میں اتنی گالی دی اور وہ میرا جو کلپ ہے وہ اتنا وائرل ہوا تھا پہلے پاکستان میں پھر وہ ماں پہ انڈیا میں وائرل ہوا ہاریس got to know me that's how I came into all this وہ صرف ایک کلپ کی ورے سے اور اگر آپ دیکھو اس میں ملینز ویوز آئی میں اس وقت کیونکہ اس دن مجھے اتنا غصا تھا اس چیز پہ and I just lost it کہ وہ میرا جسم میری مرضی میں ہے تو کیا خلیل کا جسم یعنی خلیل کی مرضی ہونی چاہیے میری جسم پہ so obviously I don't I don't believe in what he stands for he's a misogynist guy وہی چیز اللہ میہ جہاں پہ ان کا اسلام آجاتا ہے تو وہی وہی mentality ہوتی ہے obviously ماروی سرمت she lives outside جہاں تک مجھے لگتا ہے تو I don't think کہ وہ کوئی بڑی practicing مسلمان ہے she has always spoken I always appreciate women like this ایک اور وہاں پر ہوتی ہیں کہ ان کا نام مجھے آتی آ رہا she died already آسما چانگری تو جب آسما چانگری کی دیت ہوئی تھی تو یہ ساری لڑکیوں نے اور یہ عورتیں ان لوگ نے کندہ دیا تھا they went they go against what these مولویز are doing اور ان کو یہ pushback ملنی چاہیے حمد ہے ان لڑکیوں کی جو نکلتی ہیں فور یہ جو پاکستان میں جو عورت مارج ہوتی ہے ان کی حمد ہے یار I couldn't do it I'm not that brave to go in پاکستان اور میں سارڑکوں پر نکلوں وہاں سامنی جہادی پتھر لے گے کھڑے ویتے so who's gonna do this honor killing پہ میں کیا بولوں honor killing we've been seeing so many of them in پاکستان پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہوتی تھی پتہ نہیں چلتا آپ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں سنا ہو اس پہ جو ایک بہت بڑی یہاں پہ چوری ہوئی تھی وہ تھی شفیہ فیملی کی اگر آپ میرے اکاؤنٹ پہ جاؤ گے تو میں نے اس پہ پوری ایک چوری ڈالی ہے وہ بندہ آیا تھا افغانستان سے وہ دبائی میں رہا دبائی سے اس کو یہاں پر ایک پی آر ملی جو کہ اگر آپ یہاں پر دو ملین ڈالر وگرہ انویس کرتے تو پی آر کار تو اس نے وہ دو ملین ڈالر یہاں آ کر ایک مال خریدا اب اس کی پانچ لڑکیاں تھیں پانچ بیٹیاں تھیں اور وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ پہلی بیوی تھی مگر اس کو چھوڑ کر آگیا تھا پھر اس نے اپنی پہلی بیوی کو بلوایا یہ کہہ کہ یہ میری کیرٹیکر ہے یہ گھر کا کام وغیرہ کرے گی اب بیٹیاں جانا شروع ہوگی سکول بڑی بیٹی کا بوائی فرنڈ بن جاتا ہے وہ بھی پاکستانی دوسری بیٹی کا بڑی بوائی فرنڈ بن جاتا ہے اب ان پہ پریشر تھا نا ان کو وہ فون یوز کر سکتی تھی نہ فرینڈ سے مل سکتی تھی اور پھر پریشر آگیا کہ آپ نے ہجاب بہن سو دوز گرلز ناو کانٹیکٹڈ ان میں سے ایک بندی تو شیلڈر پہی چلی رہی تھی انہوں نے پولیس کو بھی کانٹیک کیا یا کہ چائل کیر سرویسز والے ہوتے ہیں ان کو بھی کانٹیک کیا ان بچوں نے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہی ہمیں مارتا ہے پیٹتا ہے we don't want to live with them کچھ نہیں کیا انہوں نے ہوا یہ کہ وہ بچیوں کو لے کے گیا اس کا بھائی باپ اور جو سیکنڈ وائف تھی تین لڑکیاں اور پہلی وائف کو ڈبو دیا انہوں نے پانی میں یہ کیس یہاں بہت بڑا کیس بنا تھا کیونکہ اس دن سے ان لوگوں نے یہاں پہ چائل کیر سرویسز نے پولیس کلوں نے اربان مستقاinhosون زندگی برود ہوتا ہے کیونکہ از preguntas ہم کو پٹا ہی نہیں تھا کیونکہ اس نے لگل نظر کیونلی یہاں بید ہے ہو رہی ہے اور یہاں کے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا وہ یہاں پہ رہیUP خاصop بنے میں پچھلے سال میں مہم چلے سال میں کنیڈ پارکیوں میں پاکستانًا لے گئے ہیں وہاں پر مارجی کی لڑکی تھی گیاں وہاں لے جاتے ہیں وہاں جا کی مار دیتے ہیں ان کو سو اے رون نو کہ کس طرح سے ہاں اوہرنیس پھیلا سکتے ہیں اور میں یہی کہہ سکتی ہوں لڑکیوں کو کہ بھئی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی فیملی میں کچھ ایسا چل رہا ہے کچھ فنیٹک ایسا بندہ ہے شلٹر میں جا لیو انہوں کی باتوں میں نہیں آیا چاہیے جونٹ پو بیک ہوں جونٹ پو بیک ہوں اسپیشلی اگر پاکستان میں آپ کو اور آپ کو خطرہ ہے پاکستان میں بھی شلٹرز ہیں پاکستان میں بھی لوگ مدد کرتے ہیں you just have to take that step and do it کیا بات ہے نہیں صحیح بات بولی آپ نے اور دیدی کیا نا اس میں میں بھی اک آدھا بار اگر ایسا کوئی کیس ہرتا میں بات کرتا ہوں اس میں کیا ہوتا نا جو ہماری جو دیسی لڑکیا رہتی ہیں ان کو وہ ہو جاتا ہے جو سٹوکوم سیڈروم ہو جاتا وہ بھی ہارڈکور موڑ پے ان لوگوں کو ایسا رہتا ہے میری ماں میرے ہاتھ سے میرے کو مار بھی دے ہوئے لیکن میں امی کے بغیر نہیں جینا ایسا وہ لوگ خود میرے کو بولتے ہیں تو میں کیسا سوپرمان بننا ہی جا سکتا ہوں جب ہی ان کو خود کو نہیں بچانا ہے کیونکہ کس کو بچانے کے لیے اس کا انٹینشن فرم رہنا چاہیے کہ that i want to be saved لیکن اگر وہ خود ہی انسٹیبل رہتے گی مجھے بھار مجھے ایک فیڈریڈم بھی چاہیے لیکن ساتھ میں مجھے ہمیں اببہ کے گھٹنوں کے نیچھے بھی رہنے کا شوق ہے تو وہ بس وہ جو مکسٹر رہتا ہے اس کے آگے کچھ ہم کر نہیں سکتے ہم لوگ پھر آئیڈل ہو جاتے again then you know the culture, the religion also plays a part in this because پتایا ہی جاتا ہے کہ doesn't matter آپ کے ماں باپ کتنی بورے کیوں نہ ہو آپ کے ماں باپ ہیں آپ کو ان کا وہ کرنے اب ام سوری اگر میرا باپ جو تھا وہ بہتی سوری کمینا انسان کا اس نے کبھی میری ماں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوپ نہیں کیا مارا پیٹا تو میں اس کو کیوں تمیز ہوں یا میں اس کی کیوں عزت کروں باپ ہونے کا مطلب یہ ہے تو ہی آپ نے بس پیدا کر دیا اس کے فرائز ہوتے ہیں وہ انجام دیں اگر کوئی ماں ہے پیدا کرتی آپ کو مگر بچہ وہاں بھوک سے تڑپ رہے اور وہ ڈرگز اور الکول میں پڑی دی ہے بچہ یہی دیکھ دیکھ کے بڑا ہو رہے تو آپ اس کی کو رسپیکٹ کریں گے مگر ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو باپ آپ کو کوٹ بھی رہا ہے باپ جو کہہ رہا ہے بچہ سننا ہی سننا ہے تو آبیسی they want to break free but they can't and it is a very it's a very difficult situation for a woman to get up and leave وہ جو آپ کے اندر فیر ہوتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا what is going to happen after اگر میں یہ چھوڑ کے بھاگ بھی جاتی ہوں what is going to happen اور پھر دوسرا فیر ہی آتا ہے کہ مجھے پھر سپورٹ کون کرے گا کیونکہ they're not making their own money زیادہ تر عورتیں تو نہیں کماری نا جو کمار ہی ہوتی وہ پھر بھی اس سے پلے سکتی ہیں مگر جو کمار نہیں ہی ہوتی وہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو پھر کیسے فائننشلی سپورٹ کریں گے because of that too they will stay with the abuser they will stay with their families that threaten them میلیج میم بہت بہت شکریہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا خلیل اور رحمار اور ماروی سرمت میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ملے اور آپ کو ایک بات بتا دوں جو اپنی آپ کے پاکستان کی جنرلسٹ ہے آرجو کازمی ٹھیک ہے بہت پاپلر ہے ان سے بھی ایک بار کہیں پر ناچیج کو بات کرنے کا موقع مل گیا تھا تو منہ بھائی تو explain میں نہیں بولنے دیں گے تو میں ڈر کے منہ بھائی سے بہت ڈرتا ہوں میں ایک بہت 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 بیٹی بھائی خیجنے کے لئے میں ہی ملا نہیں نہیں وہ ملیز میں میں نے کچھ بولا تھا چا میں آنکھ میں یہ لئے لئے ہوں میں یہ پرائیوٹ میں لئے لئے ہوں یہاں پر یہ ویڈیو ہے اس کو دیکھنا ہے اس میں دیکھنا ہے میں نے کتنی غالیاں نکالی بس ما ہم میں کوپیسٹ کر لیتا ہوں بس میں کوپیسٹ کر لیتا ہوں میں بہتو ایوہوک کے بارے بات کر رہی ہوں مجھے ہی غالیاں دے رہے آگے پاکستانی دو دن بعد میں دوبارہ چیک کیا تو اس میں طریف ہو رہی تھی میں نے کہا۔ یہ کیا ہوئا ایک دم سے۔ پھر میں نے نام دیکھے۔ وہ انڈیا پہنچیا تھا۔ انڈیا پہنچیا تو وہ سارے انڈیاں لگے تھا میں تحریفوں گھرہی تھے، جو طے پاکستانی سابہ آرے ہیں مجھوے گا گا۔ یہ جب کچھا جب ہے۔ اس میں میری بلاز تمہیں گے دیدی، ایک چیز اور اس پہ مجھاCOMGAN اور آپ کو تو ایک بارے میں آپ کو یہ قلقہ مالوم دیں گا آپ کو بیلا حدید ایک موڈل ہے آپ ان کے نام سے باقی فو بیلا حدید تو میں ایک چیزوں پر بولنا چاہتا ہے بیڑی بھائے جو جو بیلا حدید ہے جو دو ویکنڈن اپنا سٹار بھائی والا امیر کو اس کے بارے میں سب پتا ہے بٹ وہ تھوڑی پاگل ہو رہت ہے نہیں نہیں میری بات تو سنو ابھی وہ اس کا وہ ہر انسٹراغرام میں ہر پوسٹ میں ڈالتی ہے فری پالیسٹائن ارے بھائی آپ جو موڈلنگ کا دھندہ کرتے ہو آپ یہ موڈلنگ آپ جا کے گازہ میں کر سکتے ہو ارے آپ کو کوڑے مار کے آپ کی حالت کر دی جائے گی لیکن یہ آپ اسرائیل کے اندر جا کے تلویو میں کر سکتے ہو لیکن آپ وہ فلسطین کے گازہ میں نہیں کر سکتے ہو تو وہ آپ کا اس پہ کیا کہنے گا ہے کہ ان لوگ جو بڑے بڑے ایکٹر ہیں جو سارے اسلامی اس پہ کرتے ہیں تو آپ کا بیلا حدید اور یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے میری دی دیکھیں جتنے بھی بڑے سٹارز ہیں جتنے بڑے ایکٹر ہیں یا تو آپ ان میں سے چند لوگوں کو دیکھو جو کسی بھی معاملے میں پڑتے نہیں اور اگر جو پڑھیں گے نا تو آپ کو دیکھے گا کہ وہ ایک ہی نیرےٹیو کے ساتھ پڑھیں گے جو کہ اس وقت زیادہ تر لیفتیسٹ کا نیرےٹیو ہے کہ آپ نے پیلسطین کو سپورٹ کرنا ہے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرنا ہے there are a couple other issues جیسے کہ انڈیا کے بھی آپ کو دکھر آئے کے کہ انڈیا کے لیفتی پڑھیں گے سپیشلی سنسیو گائی آپ نے ایک ہی نیرےٹیو کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ ایک نیرےٹیو لے کے چلتے ہیں they all celebrities they all follow it they don't care کتنے ہیپکریٹ دکھ رہے ہیں یا نہیں دکھ رہے ہیں they don't care آپ کود اپنے انڈیا میں دیکھ لو جو دیکھ ہے نہیں وہ اپنا نیرےٹ پر چلاتے ہیں ہیپکریٹی ان کی سامنے دکھ رہی ہوتی ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کس ان کی فالوہی ہے کہ ان کا پیسہ ناکت کم ہونا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم وہاں جا کے نہیں کر سکتے ہیں مگر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم یہ نیرےٹیو نہیں پیچیں گے تو پھر ہمارے جو ہے ویوورز کم ہو جائیں گے یا ہمارے فالوہرز کم ہو جائیں گے کیونکہ کہ that's what their followers want to hear اور مرکو لگتا ہے یہ ہے نا تھوڑا سوشل سٹنٹ بھی لگتا ہے ایک دو پوشٹ ڈال کے یہ بیلا حدیر اتنا پلیسٹائن پلیسٹائن کرتی ہے کہ اس کو بول تو پلیسٹائن کی سٹیزنشپ لے کے وہاں پہ رہ دس دن میں تیرہ بھوت اتر جائے گا ارے وہاں پر بھائی وہ جو ان لوگ کا جو خماس ہے وہاں پر ایک کمانڈر تھا وہ جو گے نکلا وہ کمانڈر تھا ٹاپ ٹاپ لیگ میں تھا ٹاپ فور کمانڈر میں سے ایک تھا اس کو پبلکلی ایگزیکیوٹ کر دیا کیونکہ بس وہ گے کر کے تو میرا یہ اگر ابھی چھلو ٹھیک ہے میرا تو سب جتنے درچک سن رہے ہو میں تو بولتا ہے جاؤ بہلا حجید کو دعوت دو آکے گازا میں وہ شٹریپ جو اپنا رامپوک کرے شٹریپ پہ دیکھتے کتنا استقبال ہوگا اس کا اور سیم چیز آپ اسرائیل میں کر کے دیکھو تو کیا ریسپیکٹ ملے گی آپ کو ایک فیمنزم کے طور پر یہ میری بات ہے نہیں اسرائیل میں بھی اگر آپ دیکھو مسلمانوں کی جو وہاں رہے رہے ہیں تو وہی چیز ہے نا ایک نیرےٹیو ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں سیم ٹھنگ وہاں پہ بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں مگر میں تو ہی پوچھو مسلمانوں پر ظلم کا نہیں ہو رہے ہیں یہ بتا دو ہر جگہ ہی رو رہے ہوتے ہیں یہاں بھی بھی سام او فو بیا چیز کر رہے ہیں یو اے مائنورٹی کے نام میں خود گب 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 سارے حقوق چاہیں گے مگر اپنے ملکوں میں اپنی مائنورٹی کو کچھ نہیں دینا ہیں یہاں ساری ریسپنگ کو عزتہتے ہیں یا میں ایک بات جوڑتا ہوں کہ اسرائیل کے اندر میں جتنے بھی جیلر جتنے بھی آتنکوادی ہیں ابھی پرسو ان کے ایک منسٹر نے بیل نکالا ہے کہ خموس اور پیتا کی بیکری جیل کے اندر بند کرو تو کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے اندر میں فاسی دینا آلا ہو نہیں ہے ان کے کانون میں ان لوگ تیرریسٹ کو بھی آتنکوادی کو بھی فاسی نہیں دیتے جیل میں رکھتے ہیں تو ان کو اندر بیکری میں ان کو یہ خموس بولو پیترا بریڈ بولو فلافل بولو یعنی کی اور اندر ان کو رکھے ڈگری بھی مل جاتی ہے تو پانچ سال اندر رہتے ہیں انگلیس سکھے بھاہر آتے ہیں اور پھر انگلیس میں بات کرتے ہیں ان لوگ لیفٹس چینلز میں اور یعنی کی وہاں پر یہ جو یہ یہودی اتنے بھولے ہیں اور اتنے ان لوگ وہ ہے کہ ان لوگ خود کے انیمی کو ٹرین کر رہے ہیں یہ ایک بات اور دوسری آپ نے جو اس کی ایک بات بولی کہ ہر جگہ اسلاموفوی اور آپریشن کی بات ہے میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گا ہمارے آپ پر ایک ہندوستان میں ہمارے مومبئے میں آپ کو یاد رہے گا دوہزار اٹھ کو ایک حملہ ہوا تھا چھبیس گیارہ نام کا حملہ ہوا تھا تو دیدی اس کے اندر میں جو ایک بندہ جو پکڑے گیا تھا جس کا نام تھا اجمل آمیر کساب جو پنجاب کا رہنے آلہ تھا تو وہ ہمارا جیل کے اندر ایک راکیش مہرا نام کے ہمارے کمیشنر رہنے گا جو اس کی انٹرگیشن کرنے گے تو راکیش مہرا اور اجمل کساب ان کا تھوڑا بانڈ ہو گیا تو وہ کیا بولتا ہے ہمارے جو کمیشنر صاحب اجمل کساب کو پوچھتا ہے بھائی تُو نے کیوں کیا تو وہ کیا بولتا ہے کہ ہمیں بولا گیا تھا اور وہ ایسا بولتا ہے کہ سار آپ یہاں پر مسجدوں پر تالہ لگا دیا آپ نے اسے لئے ہم نے کیا تو اس نے دو کار نکالی پولیس کی اور پھر ہمارے ہاں پر جتنے بھی بڑی بڑی مسجد ہے مسجد نور بولویا تو ہری مسجد ہمارے ہاں پر بولتے وہاں پر اس کو چکر لگا ہے اور اس کو سنایا کہ دن میں پانچ بار کافیر بولو مومین بولو سب کے کان میں ڈی جے بٹھتا ہے پانچ بار تو یہ اسے بتایا تو داتوں کی بیچ انگلیاں فسا کے رک گیا تو برین واشنگ لیویل آؤٹسٹینڈنگ ہے کچھ بھی بولو لیکن مومین برین واش کرنے میں آؤٹسٹینڈنگ ہے آؤٹسٹینڈنگ اس میں آسکر بولو یا کوئی بھی اپنے میڈل بھی دے سکتے ارے میں سرٹیفیکٹ بنا کے دیتا ہے رکھو تھوڑی دیر میں لیکن میں کیا بولا مومین لوگوں کا ویڈ کر رہا ہوں ایک مومین نہیں آ رہا بھائی کب سے میرا دھیان چیٹ پہ آئی تا ویسے روبین بھائی بولو نا بولو نا آپ نے جو بولا نا ہے نا اسرائیل کو پہلے وہ یہ سمجھتے کہ بھائی ہم اسرائیلی نیشنلیسٹ ہے جو بھی مسلمان خود کو یہ بولے نا کہ بھائی میں یہ دیش سواسی ہو یا اپنے کنٹری کو فرسٹ رکھے نا وہ ریالیٹی میں مومن رہتا ہی نہیں ہے تو وہاں سے دیکھے اٹرائیل کے دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میں لیے بہت مہینے رکھتے ہیں